اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو جس میڈیسن کے بارے میں ریویو دینے جا رہا ہوں وہ ہے ٹیبلٹ لیف لکس اس ویڈیو میں میں آپ کو لیف لکس ٹیبلٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کی یوزز کی ہیں اس کی ڈوز کی ہیں اس کے سائیڈ فیکٹس کیا کیا ہیں لیف لکس ٹیبلٹ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے ڈاکٹرز سے رکومنڈ کرتے ہیں اس کا جو جنرک نیم ہے لیف لکس اسین ہے یہ 250 میلی گرام 500 میلی گرام 750 میلی گرام سٹرنس میں ایویلیبل ہے یہ انفیون فارم میں بھی آتی ہے انجیکشن فارم میں بھی اور ٹیبلٹ کی فارم میں بھی آتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کی یوزز کی ہیں کن کن بیماریوں میں ڈاکٹرز سے رکومنڈ کرتے ہیں میڈیسین کے جس گروپ سے بلانگ کرتی ہے اسے کینو لونز انٹی بیوٹک کہا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی یوزز بتاتا ہوں کن کن بیماریوں میں فلوکس ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے ڈاکٹرز سے رکومنڈ کرتے ہیں یہ بیکٹیریل انفیکشن کے لئے اگر جسم میں کسی بھی قسم کا بیکٹیریل انفیکشن ہے اس میں ڈاکٹرز سے رکومنڈ کرتے ہیں اگر آپ کی جسم میں بیکٹیریل انفیکشن ہے آپ کے گلے میں بیکٹیریل انفیکشن ہے لانگز میں پہپڑوں میں بیکٹیریل انفیکشن ہے گردوں میں ہے شاپ کی نالی میں ہے تو اس میں ڈاکٹری سے رکمینڈ کرتے ہیں یہ کنڈیشن ہے ایکیوٹ پولینیفرائٹس اس میں یہ ہوتا ہے کیٹی میں سویلنگ ہو جاتی ہے سوچن ہو جاتی ہے اس میں ڈاکٹری سے رکمینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ برانکیولائٹس یہ بھی لانگ کے انفیکشن ہے بچوں میں زیادہ تر ہوتا ہے اس میں بھی اڈوائز کرتے ہیں برانکائٹس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ برانکیل ٹیوب جو ہوتی ہیں لنگز کی جو ٹیوب ہوتی ہے اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے اس میں بھی ایڈوائز کرتے ہیں ٹی بی میں ٹی برکلازز میں بھی اگر بیکٹیرین انفیکشن ہے تو اس میں بھی ایڈوائز کی جاتی ہے یہ ٹیبلٹ لی فلوکس یو ٹی آئی میں یورینی ٹریک انفیکشن میں اگر پشاب کی نیلی میں انفیکشن ہے تو اس میں بھی ڈاکٹری سے ایڈوائز کرتے ہیں پروسٹیٹ ہو گیا ہے پروسٹیٹ میں انفیکشن ہے یا آپ کو پروسٹیٹ ہے تو اس میں بھی ڈاکٹری سے ایڈوائز کرتے ہیں ایڈیما ہے اگر آپ کی جسم کی کسی اسی میں وارٹری فلیوڈ ہے جمع ہو گیا ہے تو اس میں بھی ڈاکٹری سے ایڈوائز کرتے ہیں کان میں اگر انفیکشن ہے اوٹائٹس ایکسٹرنا ہے کان کی نالی میں اگر انفیکشن ہے اس میں بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے انفلمیشن ایئر کے نال اس میں ایڈوائز کیا جاتا ہے نمونیاں اگر پیپڑوں کا انفیکشن ہو گیا ہے نمونیاں ہو گیا ہے پیپڑوں میں سویلنگ ہے اس میں ایڈوائز کیا جاتا ہے ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن میں اگر آپ کے گلے میں انفیکشن ہے یا سائنس میں ہے سائنس ناک کے پیچھے جیسا ہوتا ہے اس میں اگر انفیکشن ہے بیکٹیریل اس میں استعمال کیا جاتا ہے سینوسائٹس میں سکن میں انفیکشن اگر جل پر انفیکشن ہے فولیکولائٹس ہے اس میں یہ ہوتا ہے فولیکولائٹس میں کہ یہ سکن پورز ہوتا ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں بھی ڈاکٹری سے ایڈوائز کرتے ہیں سیلولائٹس ہے یہ بھی سکن ڈیجیز ہے اس میں بھی ایڈوائز کرتے ہیں سوافٹ ٹیشو انفیکشن ہے اگر آپ کو جسم میں اس میں بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے انتھریکس ایک ڈیجیز ہے جو کہ ایک مٹی میں جرسیم پایا جاتا ہے جسے بیسیلس انتھروسیز بیکٹیریا اس کا نام ہے یہ پایا جاتا ہے یہ سانس کی نالی میں اگر چلا جائے تو دو تین دن میں موت واقع ہو جاتی ہے اگر جسم کو ایفیکٹ کرے ہاتھ اور پاؤں کو تو وہاں پر انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی اڈوائز کی جاتی ہے اس کے یوزز میں نے آپ کو بتا دی اس کے جو سائیڈ فیکٹس ہیں نوزیا وومنٹنگ ہو سکتی ہے متلی الٹیزینس ہو سکتی ہے گنودگی ہو سکتی ہے اس سے آپ کو ڈائریا پیٹ خراب ہو سکتا ہے انزائیٹی آپ کو ڈپریشن ہو سکتی ہے ریسٹ لیسنس ہو سکتی ہے بے رامی ابڈومنل پین ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے کونسٹیپیشن قبض ہو سکتی ہے چیسٹ پین ہو سکتا ہے کونٹرائنڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے لوگ یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے یا کن کن بیماریوں میں آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ اس سے ہائپر سینسٹیو ہیں اگر آپ کو اس ٹیبلٹ سے رییکشن ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کوئی انٹی بیٹک لیتے ہیں تو اس سے انہیں رییکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا مو ان کے آنٹ سوجنا شروع ہو جاتا ہے سویلنگ ہو جاتی ہے سانس بند ہوتا ہے جسم پر دانیں نکل آتے ہیں تو اگر ایک مرد باپ کوئی اس سے رییکشن ہو تو دوبارہ یہ استعمال نہ کریں اس کے علاوہ پرگنمسی میں استعمال نہیں کی جاتی حاملہ ہوتین استعمال نہیں کر سکتے ہپیلیپسی مرگی میں استعمال نہ کریں کٹنی ڈیزیز جن کو کٹنی فیلی ہے سویر کٹنی ڈیزیز ہے وہ استعمال نہ کریں لیور کی کیز granary جگر کی یا ہرٹ ڈیزیز ہے وہ استعمال نہ کریں نروس سسٹم ڈیساڈر ہے وہ بھی استعمال نہ کریں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس کی یوزز اس کی ڈوز اور اس کے سائیڈ فیکٹس بتا دیں اس کی ڈوز یہ ہے کہ ایک ایک ٹیبلٹ صبح شام جس طرح آپ کو آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اس بھی طرح استعمال کریں کوئی بھی میڈسین ہے ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بہر بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے بہت سارے سائیڈ فیکٹس ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف آپ کو ٹیبلٹ لی فلوکس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیو تو اب تک پہنچتی رہیں